اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز آج میں آپ کے لیے ایک سمال بزنس انونٹری مینجمنٹ سسٹم لے کر آیا ہوں جو کہ ایک سمال بزنس کے لیے ہے اور جو حضرات چاہے وہ سمال بزنس ہو اور چاہے وہ ایک بڑی کمپنی ہو تو دونوں کے لیے یہ ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتی رہے تو دیکھ گائز یہ ہمارا مین ڈیش بوٹ ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک بٹن ایڈ پروڈکٹ ہے پھر ہمارے پاس سٹاک ان آؤٹ انٹری کا سیکشن ہے دوسرا ہمارے پاس جو ہے یہ سٹاک سمری ہے اور چوتھا ہمارے پاس یہ سٹاک لیجر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ یہاں پہ جو ہے ٹوٹل ریسیپٹ سٹاک کی جو ڈیٹیل آئی گئے اور یہاں پہ آؤٹ کی اور یہاں پہ آل پروڈکٹ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ڈاب ڈاؤن بنا ہوا یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹ کو اگر آپ کو ضرورت ہو کسی پروڈکٹ کی اگر آپ نے سرچ کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کتنے ہمارے پاس کانٹیٹی ویلیویل ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے پہلے میں آپ کو ان تمام شیٹوں کی ایک ویو کروا دیتا ہوں جیسے یہ میرے پاس پروڈکٹ کی ڈیٹیل شیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس سٹاک ان ان سٹاک آؤٹ کی شیٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سٹاک سامری شیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فلالہ بھی ہم نے انٹریس نہیں کی تو یہ ہم نے فلال خالی شوڑا ہوا ہے اور یہاں سے یہ ہمارا سٹاک کا لیجر یہاں سے ہم لکھا لیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کچھ فلال کچھ بھی نظر نہیں آرہا کوئی پروڈکٹ ایڈ نہیں ہے تو ہم اس طرح کریں گے سب سے پہلے ہم نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے جیسے میں پروڈکٹ کی آئی ڈی لے لیتا ہوں پی ون زیرو ون میں نے لے لیا اور یہاں سے میں پروڈکٹ ون کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک پروڈکٹ کو میں نے ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پروڈکٹ یہاں پہ بھی ایڈ ہو چکا ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ میرے پاس یہاں پہ بھی آ گیا ہے اب ہم اس کی انٹری کرتے ہیں یہاں پہ سٹاک ان اور آؤٹ انٹری میں آپ نے آجانا یہاں پہ آپ نے پرادکٹ کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا یہاں پہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ آپ نے ڈال دینا ہے اور یہاں پہ انٹری ٹائپ کیا ہو رہا ہے ان ہو رہا ہے یا اوٹ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ منشن کر دیں جیسے میں نے لکھنے سٹاک ان ٹھیک ہے سٹاک ان میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے سٹاک ان اور یہاں پہ میں نے پروڈکٹ ون کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد پروڈکٹ لوکیشن کیا کون سی ہے شیلف میں نے ون لے لیا اور یہاں سے اپننگ سٹاک ہم ہنڈر دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ریسیپٹ ہمارے پاس کتنی یہ فلال زیرو ہے یہ شوٹ سٹاک بھی فلال زیرو ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہ ون ایک جو ہے سٹاک ہم نے یہاں سے ایڈ کر لیا ہے اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ مین شیٹ پہ ہمارے پاس کیا ہوا ٹوٹل ریسیپٹ ہم نے سٹاک کو کتنا کیا ہنڈر کو اور ٹوٹل ایشیوڈ فلال ہم نے نہیں کیا اور پروڈکٹ ہم نے ایک ایڈ کیا اگر ہم یہاں سے ایک اور پروڈکٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں جیسے میں پی ون زیرو ٹو کو ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں پروڈکٹ ٹو یہ میں نے ایڈ کر لیا اور یہاں سے جیسے میں آتا ہوں تو یہاں پہ پروڈکٹ ٹو میرے پاس ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم اس طرح کرتا ہوں اب جب میں سٹاک سمری پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے پی ون زیرو ون ہم یہاں پہ ڈالیں گے نمبر اور یہاں پہ آپ نے پروڈکٹ جو ہے آپ نے نیم لکھنا ہے جو پروڈکٹ اپنے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ ون جیسے آپ ایڈ کرو گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے آٹومیٹک یہاں پہ شو کروا دے گا سٹاک اویلیبل ہمارے پاس اتنا ہمارے پاس سٹاک اویلیبل اور باقی جو ہیں فیلال یہاں پہ انٹری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے وہ آرڈر سٹاک میں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر میں یہاں پہ پروڈکٹ ٹو کو ایڈ کرتا ہوں پروڈکٹ ٹو کو تو پروڈکٹ ٹو ہم بھی ہم نے انٹری نہیں کی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے نیکسٹ ہم دوبارہ جائیں گے یہاں پہ انٹری شیٹ پہ اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے پروڈکٹ کا نمبر اور پروڈکٹ کا نمبر ڈالنے سے پھر ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں جو بھی اس کی ڈیٹ ہوگی یہاں پہ پھر ہم نے سٹاک ان کیا پروڈکٹ ہم نے لیا ٹو پروڈکٹ ٹو کو میں نے ایڈ کر دیا شیلف یہاں پہ میں گو ڈاؤن دال دیتا ہوں ٹو اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے ٹو ہنڈرڈ کو اپننگ بیلنس کیا پھر ہم نے ہنڈرڈ جو ہے ریسیب کیا اور یہاں سے ہم نے پھر وان ففٹی کو ہم نے کیا کیا اس کو ایشو کر دیا اب نیکسٹ اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل ریسیب آپ کے پاس ٹری ہنڈرڈ وان ففٹی آپ نے جو ہے ٹوٹل ایشو کیا اور ٹو پروڈکٹ آپ کے پاس ہیں اگر آپ یہاں سے سرچ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ جیسے پروڈکٹ وان میرے پاس کتنا ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ٹو کو اگر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو ٹو کی ویلیو آپ کو دکھا دے گا اور یہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں سے پروڈکٹ لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اس کا لوکیشن ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ جو بھی پروڈکٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ دو انٹریز کو پاس کر لیا اب نیکسٹ ہم پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ دوبارہ اس طرح کرتا ہوں یہاں سے اس ڈیٹ کو میں سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو نیچے کی طرف ڈریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہم لکھیں گے سٹاک آؤٹ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سٹاک آؤٹ اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب کون سا سٹاک آؤٹ کرنا ہے جیسے پروڈکٹ ٹو کو میں نے لینا ہے تو پروڈکٹ ٹو کی میں یہاں پہ دو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو انٹر کر دیتے ہیں یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ گو ڈاؤن ہے تو گو ڈاؤن ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے زیرو میں لے لینا ہے اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ایشو ہم کر رہے ہیں کتنا ایشو کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے سٹاک پروڈکٹو کا اپنا ہے جو ہے سٹاک دیکھ لینا ہے کہ کتنا آپ کی پاس پڑا ہے تو سٹاک انٹری کے لیے آپ نے آنا ہے آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کتنا available stock 150 ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو ہے entry آپ یہاں پہ کریں اب مان لیجئے اب ہم entry کرنے جا رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم کرنے جا رہے ہیں جیسے 150 ہے تو ہم 50 ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اور 50 ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہاں پہ balance کتنا بچے گا میرے خیال میں 100 تو 50 ہمارے پاس یہاں پہ یہ balance ہمارے پاس کتنا آیا 50 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا stock کی summary یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری entries ہے next جو ہے next ہم نے کرنا کیا ہے dashboard پہ چلے جانا اور یہاں سے ہم کیا کریں گے stock ledger پہ آ جانا اور یہاں سے میں اب چاہ رہا ہوں کہ میں نے stock 2 کا جو ہے ہم نے جو ہے ledger نکالنا ہے جیسے میں اس پہ click کروں گا تو stock 2 کا جو ہے میرے پاس یہاں پہ بھی balance آ جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو میرے پاس balance ہے وہ 50 ہے اب اگر آپ summary stock میں جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ 50 پہ ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں main dashboard پہ آئیں اور یہاں سے بگر آپ آپ 2 کو select کریں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس 50 ہی آپ کو show کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں دوبارہ جاؤں اور اس sheet کو اگر میں دوبارہ یہاں سے select کروں product 1 کو تو product 1 کی یہاں پہ detail مجھے دکھا دے گا اگر مجھے 2 کی چاہیے تو 2 کی مجھے دکھا دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ فلال میرے پاس 50 ہے اگر میں یہاں پہ دوبارہ جاؤں اس sheet پہ اور اس sheet پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں اس طرح کرتا ہوں stock out میں دوبارہ پھر کر لیتا ہوں وہاں پہ میرے پاس جو product 2 کا stock ہے وہ میرے پاس 50 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اور بھی ایک 20 جیسے میں 20 میں اس کو out or کر دیتا ہوں جیسے میں 20 out کروں گا تو وہاں پہ مجھے کیا نظر آئے گا یہاں پہ اگر میں اس پہ click کروں تو دیکھیں یہاں پہ automatically یہ مجھے کہہ رہا ہے order stock کیونکہ آپ کا stock ختم ہو چکا ہے تو آپ stock کو order کریں ٹھیک ہے نا اب اگر میں یہاں پہ product 1 کو اگر میں select کرتا ہوں تو product 1 میں ابھی فیلال 100 available ہے اب اگر میں product 1 کو جا کے entry کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ product 1 کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے product 1 کو اٹھایا اور یہاں پہ میں نے اس کو لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے stock کو لے دیا یہاں سے out کون سا کر رہے ہیں product 1 تو یہ product 1 میں نے یہاں پہ لے کے paste کر دیا اور یہاں سے میں نے go down اور یہاں پہ میں zero لے لیتا ہوں اب یہاں سے ہم نے گیا کرنا ہے جیسے میرے پاس اگر میں summary sheet پہ آجاؤں یہاں پہ 100 میرے پاس available ہے ٹھیک ہے نا یہ 100 ابھی فیلال میرے پاس 100 available اب اگر میں یہاں پہ entries پہ pass کروں مثال کے طور پہ میں اس کو دی دیتا ہوں جیسے 70 70 میں نے issue کر دیا تو وہاں پہ میرے پاس 30 جو ہے وہ balance رہ چکے ہیں اور یہاں پہ مجھے دکھا رہے کہ آپ کیا کریں order stock کو order کریں کیونکہ 30 رہ چکے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ formula use کیا ہے جہاں پہ ہمیں یہ دکھاتا رہے گا اگر 45 سے کم ہو تو مجھے alarm کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اگر میں یہاں پہ آؤ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مجھے دکھا رہا ہے کہ بھئی آپ کا stock اس میں کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں دیکھوں تو ٹھیک ہے اب یہ مجھے دکھا رہا ہے اب اگر میں دوبارہ اس کو in کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ پھر میں دوبارہ جیسے میں یہاں پہ آکے اس کو stock in کر دیتا ہوں product ٹھیک ہے اور یہاں سے میں go down پھر ہم نے یہاں پہ zero اور یہاں سے میں نے کیا receive کیا جیسے میں نے اور یہاں پہ بھی مجھے stock available نظر آگیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو manage کر سکتے ہیں تو i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو kindly chanel کو subscribe کر لیجئے گا تاکہ notification آپ پہنچتی رہے کیونکہ ہمارا یہ چینل ہے یہاں پہ ہم advance level کے excel کے related جتنے بھی tutorial بیسٹ ہے جیسے آپ چینل پہ آئیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیس پہ نیو topic ملیں گے اور آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو وزٹ کریں اور اس کو watch کریں اور کچھ نیا آپ کو سکھنے کو ملے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ